آپ کو معلوم ہوا کہ بکلہ پیسے کیسے بناتے ہیں آج سلمان سلطر صاحب نے بھی ایک ہے میں نے کہا آج شاہ صاحب نے ہے جو ان کے پروسیکیوٹر ہے میں تو یہ کام کرنا ہوں اگر میں نے پڑھنا ہو تو ہم بھی ملازمت کر لیتے ہیں ہم نے تو بیٹھ کے انہوں نے آج ہمیں ڈکشنری آکسورڈ ڈکشنری سے بتایا آکسورڈ ڈکشنری کی جو پلفاظ ہیں ان کی ٹرانسلیشن بھی آج ہم نے سیکھی یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے تو اب انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے پانچ چھ گھنٹے اور اس کو گھزیٹنا ہے کیا اب وہ میں بتایا ہوئے میں تو بڑے دن پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ ایک لاش پیسیٹر ہے جس کو سائفر کہتے ہیں اور لیکن اس کا صرف فائدہ کی ہو رہا ہے حالانکہ ہم اب اتنا ہمیں صبر تھوڑے دن اور کرنا ہوگا اور اگر آپ کوٹ میں دیکھیں تو کم سے کم ایک سو ڈیڑھ سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کا حساب لگا رہے کہ ہم تین تین گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں جب تین تین ہم گھنٹے بیٹھیں گے تو آپ کے کتنے انسانیت کا وقت ضائع کیا جا رہے گا لیکن اس کی قیمت کو ان ادا کرے گا جو ہمارا وقت یہ شاہ صاحب ضائع کر رہے ہیں شاہ صاحب کو نقصان کوئی نہیں ہونا شاہ صاحب کے امجر جو سمجھائی لوئر سے کہتے ہیں جب یہ ان کی میرے کر نے ٹاس دیا گیا جو ہمارے ینگ لوئرزوں کو اپتا رہے تھے ان کو یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ آپ کی کتنی مہارت ہے اس کو دول دینے میں اس لاش کو کسیٹنے کی تو اس وقت وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ ایک ایک گھنٹہ بولتے ہیں اور جو لوئرز کہہ رہے تھے اگر ہم ایسے بات کر رہے ہیں تو ججز ہمیں ڈان ڈپٹ کے چھپ کر آ دیں گے لیکن شاہ صاحب کو ماشاء اللہ فل سپورٹ ہے ججز کی اور شاہ صاحب نے ابھی ہمیں چار پانچ گھنٹے انہوں نے کلیم کیا کہ میں ایک ہفتہ اور آپ کے ساتھ یہ ٹوچر کرنا ہے ہمیں انہوں نے اچھا مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں مذاکرات کی کی ساتھ ابھی کہیں بات چیت ہوئی ہے ذرا بتائیں اس حوالے سے ہمیں بڑا تجسس ہے اب پھر شروع ہو جاتے ہیں ابھی میں اسے بتا کے گئی ہوں عمران خان کے ساتھ جب ہماری آخری ملوک آتی ہے دو دن پہلے منگل کو انہوں نے خاص کہا تھا اور بڑے غصے میں کہا تھا کہ جب ڈیل کی ڈلوزل استعمال کرو تو ان کو غصہ جاتا ہے اب ان کو غصہ جاتا ہے بس کرتو سارے تو ہم نے کہا نہیں آپ اپنے بتائیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں انہوں نے کہا شروع سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں میں کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پہلے مینڈٹ واپس کریں جو ہمارا چوری کیا ہے نون لیگ نے بھی کیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے ایمکیم تو پوری بنی گھڑی پی ٹی آئی کے سیٹوں کے اوپر ہے انہوں نے کہا پہلے مینڈٹ واپس کریں اور جو ہمارے بے گناہ لوگ قید میں ہیں جو ایک ساتھ سے اتنی مشکلات ان کے خاندان کاٹ رہے ہیں ان کو رہا کریں جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی انہوں نے اپنی بات نہیں کی انہوں نے کہا جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی پھر ہم میں پھر سے بتانے رہی ہوں آپ اس کے اس بات غلطی نہ کرنا بات چیت کریں گے اب اب یہ لب سیکھ لو نہیں ہوتا حضرت مہم یہ کہہ دیجئے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے وہ رینما جنہوں نے نو مائی کے بعد رماعت چھوڑی تھی ہوا پارٹی میں واپس آنے کی کوش کر رہے ہیں تو کیا آپ کو بھی نیگوسیشنز کے لیے اپروچ کیا گیا ہے کہ پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے لیے آپ رہا ہمار کریں تو بہت ان کی بہن ہو مجھے کیوں اپروچ کریں گے کس کو اپروچ کریں گے عمران خان کی بہن ہے آپ تو مجھ تو نہیں اپروچ کرنا کسی رینما کی جانب سے آپ سے کچھ کنٹک کیا گیا ہے میرے سے کیوں کہیں گے اچھا میں یہ بتا دیں اسد عمر نے رات انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں لیکن جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یا سینیٹر ہیں وہ اپنا اس طرح سے رول ادا نہیں کر رہے ہیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے کیا آپ جو ایمین ایز ہیں سینیٹر ہیں ان کے کردار سے مطمئن ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مران خان کی بہنوں لے کہ آپ میرا بھی دکھ سننا چاہتے ہیں میرا بھائی جیل میں ہے میرا بھانجا بھی جیل میں ہے میرے ملازمین ہمارے کھر کے آٹھ آٹھ نو نو مینے کاٹ کے ہیں بے گناہ لوگ ہیں اور ہمارے اوپر دہشت کردی کے کیسز ہیں کبھی ہمارے سے پوچھ لیں کہ ہم کیسے یہ ٹائم گزار ہیں ہم اگر ایک مران خان نے کہا جیل کاٹنا بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر ایک مقصد ہو ایک بڑا قوز ہو جو پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو میں نے غلامی سے ازاد کروانے گا اسی وجہ سے ہم بھی خوش ہو کے اور دلیر ہو کے کھڑے ہیں جو لوگ بھاگ گئے ہیں نا یقین کریں ہم لوگ جو کھڑے ہو گئے ہیں ہم فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی تاریخ کا حصہ بنے گئے اور جو اچھے وقت کے مران خان کے ساتھ کھڑے تو اور جیسی وقت گزرا بھاگ گئے ان کو کیسے دل کر رہے ہیں کس مو سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب واپس آنا چاہیے اچھے وقتوں کے لیے پھر سے تو یہ آپ ان لوگوں سے تاثرات پوچھیں جو جیلوں میں ہیں اب یہ بات نہیں ہے کہ کون کس سے بات کر رہے ہیں ہم جو سڑکوں پہ اور جیلوں میں اور جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا تاثرات ہوں گے کہ مشکل وقت میں آپ چلے جاؤ شروع میں چلے گئے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ ایسے لوگوں کی چاویس کروڑ لوگوں میں ان کی کوئی اور ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے چاویس کروڑ لوگ ہیں کوئی اور مل جائے گا پارلی چیف صاحب تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم میری بات دونے یہ پارٹی کیا ہے میری بات دونے کہ چھوڑ کے گئے ہیں نا جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کو شرم نہیں آئے گی جب وہ واپس آئیں گے آپ کا مطلب ہے یہ جو چھوڑ کے گئے ان کے بغیر ایک پارٹی نہیں چل سکتی چوپیس کروڑ لوگوں میں سے فکر نہ کریں جیلوں میں سے جب نکلیں گے بہت زبردست لوگ نکلیں گے اور عمران کان کو ان کو وہ آگے لے کریں میڈم ہماری پارٹی کے بارے ہیں میڈم ایک سکت ایک سکت یہ میرے ذاتی تاثرات ہیں ایز این افیکٹی اس انسان کے جن کی خاندان ایک مشکل سے گزر رہے ہیں تو میرے اگر تاثرات یہ ہیں تو باقی فیملیز کے بھی یہ تاثرات ہیں میڈم پی ٹی آئی کے ورکر سے ہماری گفتگوئی انہیں جس وقت یہ بات سنی ان کی جانب سے بھی یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم قربانی دینے والوں کو اگنور اس وقت کر لیا جاتا ہے اور جو نکل گئے پارٹی سے یا پریس کانفرنسز کی انہیں واپس اسی طرح قبول کیا جاتا ہے تو یہ ہماری قربانی سے ایک طرح سے نظر انداز کرنے کی کوشش ہے عمران خان نے پرسوں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جو چھوڑ کے گئے اگر کسی کے ساتھ آپ کو پتہ نہ کئی لوگوں پر بہت ظلم بھی ہوئے ہم نے اس چیز کا آپ کو پتہ عمران خان اس چیز سے ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے سنن کے کہ کتنی مشکلات کئیوں کی بسنسز تباہ کی ہیں کئیوں کی ظلم بڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کیس ٹو کیس بیسے تب ہوگا جب عمران خان رہا ہوں کے تو چھتا کہ آپ اس سے بات نہیں کریں بھی تو چھتا کہ آپ کو پتہ رہے ہیں گا